اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ یہ ویڈیو بہت اہم ہے اس ویڈیو کے اندر ہم نے میڈل ایسٹ کے حوالے سے بات کرنی ہے تین چار خبریں میں آپ کے سامنے رکھوں گا ایران کے حوالے سے ایراک کے حوالے سے اسرائیل کے حوالے سے سعودی عرب کی حوالے سے سب سے پہلے یہ ایران کی بات کرتی ہیں ایران اور اسرائیل کسی وقت بھی جنگ ہو سکتی ہے کسی وقت بھی حالات خراب ہو سکتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسرائیل نے یہ امریکہ کو آخری وارننگ دی ہے کہ آپ ہماری بات سمجھ نہیں رہے آپ کے کان پر جھو تک نہیں رینگ رہی ایران ایک سٹیپ رہ گیا ہے پیچھے صرف ایٹم بم بنانے سے روکے ہی نہیں اور پھر ہم نے دیکھا کہ پچھلے ایک مہینے کے دوران جتنے زیادہ سائبر اٹیک کیے گئے ایران پر اسرائیل کی جانب سے ریلوے سسٹم کو ہیک کر لیا سرکاری ٹیلی ویجن سرکاری ریڈیو پر حملہ کر دیا گیا اور اس کے علاوہ بے شمار حملے اسرائیل کرواتا ہے اور اسرائیل اس کو تسلیم بھی کرتا ہے کہ ہم نے ان کے جوری پلانٹوں پر حملے کروائے ہیں اب ایران کی جو انٹیلیجنس منسٹری ہے اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے موساد کے بے شمار سلیپر سیلز پکل لیے ہیں جن کے پاس جدید ترین اسلح بھی تھا جن کے پاس ویپنز تھی جن کا یہ پلان تھا کہ وہ ایران کے اندر تباہی مچیں کیونکہ موساد اور اسرائیل پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم آخری حد تک جائیں گے ہم ایران کو کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے تو ایران کہتا ہے کہ یہ ہماری بڑی کامیابی ہے آج ہم نے موساد کی گردن توڑ دیا ہے ایک بڑا نیٹورک ہم نے گریفتار کر لیا ہے جن سے ہر طرح کی ایک لارج شپ میٹ برام دھوئی ہے ویپنز کی یعنی ان کا بڑا پلان تھا کہ وہ ایران کے اندر تباہی مچائیں ایران کے اندر حملے کریں لیکن ایران نے بروقت کاروائی کرتے ہوئے اس پر کابو پا لیا ہے اب معاملات یہاں تک نہیں رکیں گے اب ایران اور حماس صرف انتظار کر رہا ہے کہ جیسے ہی پانچ اگست آئے ابراہیم ریسی صاحب اپنے عودے کا حلف اٹھائیں اور اس کے بعد ہم جو آگے کا لائے حمل ہے اس کو دیکھیں کیونکہ اس وقت اسرائیل آپے سے باہر ہو چکا ہے شام پر حملے گزہ پر حملے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں حماس خاموش گزہ پر حملے ہوتی ہیں مسجد اقصہ پر حملے ہوتی ہیں حماس خاموش صرف انتظار کیا جا رہا ہے ابراہیم ریسی کا کہ وہ آئیں ایک باقاعدہ قیادت آئے کیونکہ ایران اس وقت دیکھئے نا کہ کوئی بھی حکومت تو نہیں ہے نا حسر روحانی جانے والا ہے کوئی وہ فنکشنل تو نہیں ہے جواز ضریف فنکشنل تو نہیں ہے انتظار کیا جا رہا ہے کہ نئی حکومت آئے وہی مذاکرات کرے وہی تمام پالیسی بنائے اور ابراہیم ریسی سے اس وقت یورپ امریکہ اسرائیل ڈر رہا ہے کہ یہ آ گیا تو کیا ہوگا ذرا اگلی خبر سنیے اللہ یو ایس ٹروپس اللہ یو ایس ٹروپس اینکلوڈنگ کریمنال ایر فورس مست کویٹ ڈر آک اللہ یو ایس ٹروپس اینکلوڈنگ کریمنال گنڈے مجرم ایر فورس مست کویٹ ڈر آک ملیشیا وارنز ایز آکوپیشن اچھا آپ کو پتہ ہے کہ دو دن پہلے وزیراعظم ہے جو عراق کے وہ جاتی ہیں امریکہ بائیڈن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے بائیڈن کہتا ہے کہ اکتیس دسمبر دو آزار اکیس سے پہلے پہلے ہم عراق سے نکل جائیں گے اور یہ جو حزباللہ ہے اب ان کا بیان آیا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہ تو امریکہ پر اعتماد ہیں نہ ہم امریکہ پر اعتماد کریں گے ہم حملے جاری رکھیں گے ہم ایندل اصد ائر بیس کو نشانہ بناتے رہیں گے لہٰذا فوری طور پر کوئی بہانہ نہیں چلے گا اگر بچنا چاہتا ہے نا امریکہ تو فوری طور پر اپنی ان لڑاکہ تیاروں کو بھی نکالے اس کریمنل فوج کو بھی نکالے اور نکل جائے اس ملک سے ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے امریکہ پر دیکھئے نا یہ زلیل ہوئے افغانستان سے اور مختلف جو ملیشیاں ہیں مختلف جو جنگ جو گروپ ہیں ان کو موٹیویشن مل گئی اسی طرح کشمیریوں کو بھی موٹیویشن ملے گی اسی لیے تو موٹی گھبرائیا ہوا ہے کہ اب ہر کسی گروپ کو موٹیویشن مل رہی ہے کہ اگر طالبان ہرا سکتے تو وائی ناٹ اس ہم کیوں نہیں ہرا سکتے اگلی خبر میں آپ کے سامنے رکھوں اس وقت شہزادہ فراہان بن فیصل پاکستان میں ہے سعودی شہزادہ فراہان بن فیصل جو کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ ہیں وہ پاکستان آئے ہوئی ہیں پاکستان کا کھتے کے اندر اچھا خاصا اثر اور سوخ بڑھ رہا ہے سعودی عرب جو پہلے پاکستان کو ذرا نکھرے کر رہا تھا پاکستان کے سامنے روب دکھا رہا تھا اس وقت وہ پاکستان کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہیں سعودی عرب اور ایران کے درمیان بھی پاکستان نے جو معاملات سیٹ کروائے ہیں اور پاکستان کی جو ہمیشہ امن کے لیے کوشش رہی ہیں سعودی عرب کے حوالے سے اس کو سعودی عرب قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اب وزیر خارجہ نے یہ کہا ہے کہ مائل آڈ سب کچھ ہم نہیں کرنا ہم پر جو آپ نے ویزا پابندیاں لگائی بھی ہیں یا دیگر جو سفری پابندیاں ہمارے گریب لوگ ہیں آپ کے ملک کے اندر کام کرتے ہیں تو اس پر ذرا نظر سانی کی جائے یہ کیا خبر ہے امید ہے سعودی عرب پاکستانیوں کے ویزا پابندیوں پر نظر سانی کرے گا قریشی نے مقدمہ پیش کر دیا تو یہ خبر ہے سعودی عرب اور پاکستان کے بھی تعلقات بہت اچھے ہو رہے ہیں اور اب ایک آخری خبر جب عراق کے اندر آئی روز دھماکی ہوتی ہیں امریکہ نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوئے ہیں اسرائیل امریکہ کے زور پر اسرائیل جو بھی کرتا ہے امریکہ کے زور پر وہ مسجد اقصہ پر حملہ کرتا ہے وہ فلسطینیوں پر حملہ کرتا ہے وہ گزہ پر حملے کرتا ہے وہ ایران پر حملہ کرتا ہے یعنی اسرائیل کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امریکہ کا پالا ہوا گنڈا ہے یہ امریکہ کا پالا وہ گنڈا ہے اور یہ گنڈا اس گنڈے کو کوئی بھی لگام ڈالنے والا نہیں ہے ہمیں بڑی امیدیں تھی تیب اردگان تیب اردگان پچھلے دنوں کال کرتے ہیں اسرائیلی صدر کو اور کہتے ہیں کہ ہم تو بڑی کاؤپریشن چاہتے ہیں میوچل ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں ہم تو بڑے آپ کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں اور پھر ایک جو چیز رویل ہوئی ہے پچھلے دنوں کہ جب گزہ کی جنگ چل رہی تھی نا گزہ اور یہ اسرائیل کی گیارہ روزہ جنگ اس میں اسرائیل کی جس ملک کے ساتھ سب سے زیادہ ٹریڈ ہوئی ہے نا وہ ترکی تھا وہ تیب اردگان کا ملک ترکی تھا تو کوئی بھی اس وقت اسرائیل کو لگام ڈالنے والا نہیں ہے اور ایسی حالات میں خبر سنیئے اسرائیل نے متحدہ عرب امارات میں اپنا پہلا سفیر مقرر کر کے عرب اسرائیل دوستی کی بنیاد رکھ دی سنائے آپ نے کہ سفیر سفارت خانہ بھی بن چکا ہے کونسل خانے بھی بن چکے ہیں ابو زبی کے اندر یہ اور سفیر بھی آ چکا ہے یہودی سفیر بھی ہمارے اسلامی ملک کے اندر ہمارے برادر اسلامی ملک کے اندر آ چکا ہے مارتے رہے ایرانیوں کو مارتے رہے فلسطینیوں کو مارتے رہے گزہ کے لوگوں کو پھیلاتے رہے پوری دنیا میں شارل گریٹر اسرائیل کا منصوبہ بناتے رہے عربوں کو گالیاں دیتے رہے مسلمانوں کا مزاد بناتے رہے ہمارے پیارے نبی کی گستاخی کرتے رہے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم نے تو انڈیا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں مودی کے ساتھ اور ہم نے تو یہودیوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے ہیں تو کتنا شرم کا مقام ہے کتنا شرم کا مقام ہے بار بار مجھے وہ شیر پڑھنا پڑ جاتا ہے ویسے ہے تو وہ آل سعود کے متعلق کے پڑھتا ہوں تو کہتی ہے خالق کی یہ کتاب یہ نسلیں سعودی بھی ہیں یہودی عذاب اس قوم کے بارے میں کمر کیا لکھے کعبے کی کمائی سے جو پیتی ہو شراب تو یہ شرابی لوگ یہ گنڈے لوگ یہ ڈاکو یہ حاجیوں کے کافلے لوٹنے والے یہ خلافت عثمانیہ کو توڑنے والے یہ انگریزوں کے کتے نہلانے والے اس وقت حکمران بن چکی ہیں اور میں سمجھتا ہوں دیکھئے مجھ پر کوئی فتوہ لگائے اس کی مرضی ہے میں سمجھتا ہوں اتنا نقصان یہودو نصارہ نے ہمارا نہیں کیا جتنا ان عربوں نے کر دیا ہے پاکستان زندہ بات موسیقی